سلام علیکم دوستو میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں کیونکہ کل سے امیگریشن دوبارہ کام سٹارٹ کر رہی ہے تو اس میں کیا کیا چینجنگز آ رہی ہیں اس کے بارے میں امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اور دوسرا کل گزرے ہوئے کل سیالکورٹ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں ایک سری لنکن مینجر کو ایک فیکٹری کے لوگوں نے باہر نکال کے اس کو گستاخی رسول کی سزا دے کے زندہ جلا دیا گیا اس واقعے کے اوپر ہر دل جو ہے وہ پریشان ہے کم از کم سیالکورٹ میں ایک سو گوار کی فضا ہے باقی قانون کا اپنا کام ہے قانون اپنا کام کرے گی جو لوگ موقع پر مجود تھے اور جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ واقعے کو کیا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا باقی قانون کا اپنا کام ہے لیکن یہ سیالکورٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور سیالکورٹ والے اس وقت کم از کم اس وقت سیالکورٹ چونکہ ایک بہت بڑا ایکسپورٹ کا شہر ہے اور ایکسپورٹ کا مرکز ہے اس لیے سیالکورٹ والوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ تنکیر کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف جو امیگریشن کل سے ورکنگ سٹارٹ شروع کر دے گی سنڈے سے تو کچھ چینجنگز کی گئی ہیں کچھ نئی چیزیں وہ لے کے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ یو اے میں چھوٹی آ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے آگے چھوٹی گزار کے واپس جائیں گے ان کے لیے اپروول کو کنفرم اور لازم کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو دبائی شوٹ ویزے ہیں وہ جڈی آر ایفی کی اپروول اور جن کے پاس باقی سٹیٹس کی ویزے ہیں وہ آئی سیئے کی اپروول کے بغیر واپس ٹریول نہیں کر سکیں گے اپروول جو ہے وہ لازم ہے اس لیے جو دوست بھی آ رہے ہیں وہ اتنی چھوٹی کم از کم لے کے ہیں کیونکہ اپروول آنے میں تین چار دن آج کل لگ رہے ہیں تو آپ لوگ اس حساب سے آئیں تاکہ آپ کی اپروول جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ کے آپ کی اپروول اپلائی ہو سکے اور نکل سکے اس کے اب الحسن ایپ کے اوپر کچھ تبدیلیاں کی ہیں کہ پہلے الحسن ایپ کے اوپر آپ ایک مہینے بعد اپنا پی سی آر کروا کے تو اپ ڈیٹ کرتے تھے تو آپ کو گرین پاس ملتا تھا اس کو اب چودہ دن میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ اب آپ جو لوگ یو اے ای میں رہ رہے ہیں وہ چودہ دن کے بعد اپنا پی سی آر کروا کے الحسن ایپ کے اوپر اپ ڈیٹ کریں گے ادر وائز آپ کا سٹیٹس جو گرین پاس تھا وہ گرین سے گرے ہو جائے گا اور آپ پبلک پلیسز میں اور مختلف جگہوں پر ٹریبل نہیں کر سکیں گے اور نہیں جا سکیں گے تو یہ ایک تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو اومائکرون کے کیسز آ رہے ہیں یو اے ای میں جو کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جن کے اندر تو زیادہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسز افریکن کنٹریز کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے اوپر تو وہ اس کو اننونس کر رہے ہیں لیکن جو وہاں پر لوکل اگر کوئی کیس ڈائیگناز ہو رہے ہیں تو وہ اس کو فیلحال اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن اس کو اننونس بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اسے ایک بہت بڑا پینک جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے تو یو اے کی گورنمنٹ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو اومائکرون کے ایک ریلیٹڈ جو ایک افواہ مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے اور لوگ سفر کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات فیلحال نہ کی جائے ہے جب تک کوئی کنفرم کیس سامنے نہیں آ جاتے تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہی ہوئے کی فلائٹس بند ہونے جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ویزٹ ویزے جو ہے وہ بند ہونے جا رہے ہیں تو امیگریشن کل سے کام سٹارٹ کر دے گی اور جو بے کلاک لگا ہے پیچھے چار پائنٹ دن کا جو ویزے رکے ہوئے ہیں ان دنوں اور پروسسس نہیں ہو رہے ورک ویزے بھی پروسس نہیں ہو رہے نہیں جو فریلانس ویزے تھے وہ بھی پروسس نہیں ہو رہے اور ویزٹ ویزے بھی پروسس نہیں ہو رہے تھے وہ بھی کل سے کام شروع ہو جائے گا اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو پچھلا بیک لگا ہے وہ اگلے دو تین دن میں clear ہو جائے گا سارا بیک لگا ویزے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور فیلحال تک ویزٹ ویزا کے لیے اور جو جو لوگ ملٹی انٹری اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی نئی رسٹکشن سامنے نہیں آئی کہ ہم اس ایج سے لے کے اس ایج تک وزٹ ویزا اپلائی نہیں کریں گے لانگ ترم ویزا اپلائی نہیں کریں گے شارٹرم کا یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی تک فیلحال کسی قسم کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے ہر کام بلکل نارمل روٹین میں چل رہا ہے لیکن جو لوگ وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ ابو زبی میں اپلائی کریں شارجہ میں اور دبائی میں فیلحال ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ ابو زبی میں بڑی اچھی ریشو ہے ویزا نکلنے کی بھی اور جلدی نکل کے آرہا ہے ویزا ٹائم بھی اس میں کم لگ رہا ہے بہت سے دوست میسیجز کر بھی رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ہم نے کافی دیر ہوگی ہے ابو زبی میں ویزا اپلائی کیا ہوئے لیکن ابھی تک ہمارا ویزا نہیں نکل رہا لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے زیادہ لوگوں کے ٹائم پہ نکل کے آتے جا رہے ہیں آپ کمنٹس ایکشن میں بھی اگر پڑھتے ہوں گے ہمارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آپ کو اکثر یہ چیز نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ جو ٹریولنگ کے حوالے سے اپڈیٹ تھی دسمبر کے اندر جو سختیاں کی جا رہی تھیں ائرپورٹس کے اوپر وہ سختیاں فیلحال بر قرار ہیں شو منی کی سختی کی ہوئی ہے ہوتل بوکنگ کی سختی کی گئی ہے ریٹرن ٹکٹ کی سختی ہے کہ جس ائرلائن کا جانے کا ٹکٹ ہو کوشش کریں اسی ائرلائن کا ٹکٹ واپسی کا بھی لیں امریٹس تو کہہ رہا ہے کہ ایک ٹکٹ کے اوپر آنے اور جانے کا ٹکٹ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ابھی تک کے لیے اپڈیٹ یہی آئی ہیں کوئی کسی قسم کی افواہ نہیں ہے اس وقت کہ جی فلائٹس بند ہوں گی یا کوئی ویزے بند ہو جائیں گے یا ٹریولنگ نہیں ہوگی فیلحال تک جو آج تک ہمارے پاس اپڈیٹس آئی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ فیلحال کسی بھی قسم کی کوئی افواہ اس وقت فلائٹس بند ہونے کی بھی نہیں ہے ویزے بند ہونے کی بھی نہیں ہے ڈیلے ہو سکتی ہیں دسمبر کے رش کی وجہ سے ویزے لیٹ ہو سکتے ہیں ادروایز ائرلائنز تو بڑے بڑے پیکجز انناؤنس کر رہی ہیں ویزے ائر ایک ساؤ دیرم کا ٹکٹ دے رہی ہے کوئی کم از کم بھی دس ہزار ٹکٹ وہ فری آف کاسٹ اس وقت دے رہے ہیں پسینجرز کو قرآن دازی کے ذریعے اسی طرح کافی ساری ائرلائنز ڈسکاؤنٹس آناؤنس کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹریول کر کے یو اے میں جا رہے ہیں اس لئے فی الحال یو اے کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی آپ لوگ نہ لیں ڈیلی بہت ساری کالز آ رہی ہیں لوگ میسیجز بھی کر رہے ہیں میری دس کی فلائٹ ہے میں جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا میری نو کی فلائٹ ہے میری بیس کی فلائٹ ہے کروا لوں کہ نہ کروا ہوں بہت سو لوگ چونکہ اس وقت کنفیوئن ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں آپ کے کہنے پر ہم نے ٹکٹ کروانی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو امید دی جا سکے کہ فی الحال کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ بالکل مائنڈلی فری ہو کے ٹریول کریں مائنڈلی فری ہو کے اپنے وزٹ وز اپلائی کریں اور مائنڈلی فری ہو کے ائرپورٹ پہ جائیں جو ائرپورٹ کی پرابلمز ہیں وہ میں آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوتا ہوں اس لئے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ